اس سال ستر فیصد میچوں میں کامیابی حاصل کرنے کے باوجود ٹورنمنٹس نہ جیتنے والی پاکستان کی ہاؤکی ٹیم آئندہ سال ہونے والے مقابلوں کے لیے اپنی تیاریوں میں مصروف ہے آٹھ جنوری سے ملیشیا کے شہر کولا لمپور میں ازلان شاہ کے ٹورنمنٹ میں پاکستان اپنے عزاز کا دفعہ کرے گا اس سلسلے میں کاچی کی ہاؤکی کلپ آف پاکستان میں تربیتی کیمپ لگایا گیا جس میں تئیس کلاریوں نے حصہ لیا حال ہی میں پاکستان ہاؤکی ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ دری سنبھالنے والے رولنٹ آرسمن اپنے اہلے خانہ کے ہمراہ کرسمنس منا کر دو جنوری کو کیمپ جوئنگ کریں گے ڈج کوچ کی جانب سے دی جانے والی نئی ترس کی ٹریننگ کے حوالے سے انٹرنیشنل ہاؤکی میں پاکستان کی ڈیڈنگ سکورر سوہیل عباس نے بتایا ابھی لوگوں کو تریننگ کر رہے ہیں اور دیفرنٹ ریننگ کر رہے ہیں بہت زیادہ تر توجہ ہماری فٹنس پہ بھی ہے ویڈز جم کر رہے ہیں اور بلتے ہیں فاسٹ نیسے کہتے ہیں وہ ورکاوٹ پہ رہے ہیں اور لہتا ہے گیم کا تعلق ہے مطلب ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جو آپ نے بتایا ڈج کوچایا ہے وہ دیفرنٹ بلکل سیچیوشن ہے دیفرنٹ سارا کام ہو رہا ہے میرے خیال ہے کہ ازرلز آئیں گے مگر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو اپنے لئے اپنی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتے ہیں دچ کوچ کی غیر موجودگی میں ٹریننگ سپر وائز رنے والے تاہر زمان اپنے کھرگاڑیوں کے بارے میں پھورے زمان نظر آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لڑکے جو ہیں جن ترت کے اوپر ہم نے ٹریننگ شروع کی ہے ریگولر سٹرنگ امپروو کرنے کے لئے ان کی اوپر ٹریننگ ہو رہی ہے جم میں جاتے ہیں اس کے علاوہ اوبرال ہماری ہر ایکسرسائز میں جو فیزیکل فٹنس کا ایلیمنٹ ہے وہ مین فوکس ہم جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں سکل ورک کے ساتھ ہم اپن کی فیزیکل فٹنس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکسان ٹیم جو ہے اولمپکس تک جو ہے اچھے رزل پروڈیوز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی دو ہزار چار میں منقض ہونے والی چیمپئنس ٹروفی اولمپک کولیفائز ازلان شاہ کی ٹارنمنٹ اور ایتھنز اولمپکس میں کھلاری بیزر کارکردگی دکھانے کے خواہش مند ہیں دو ہزار چار میں پاکستان ہوکی ٹیم ازلان شاہ چیمپئنس ٹروفی اور اولمپکس میں شرکت کرے گی نئی ترس کی کوچنگ اور ڈیڈیگیشن قائم رہی تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو کی ٹیم بیس سال بعد دوبارہ اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہے سوہی بلوی انڈس نیوز